اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ اور میں ہوں ماہم عباس اداکارہ ہانیا عامر کی اداکاری کی تو کوئی خیر خبر نہیں آئی ہاں مگر کوئی نہ کوئی ایسی گیم ڈالے رکھتی ہیں کہ خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں ہان ہی میں اداکارہ کی جانب سے شیئر کی گئی مختصر ویڈیو کے بعد جہاں ان پر تنقید کی گئی تو وہیں ان کی گوری رنگت کے چرچے بھی کیے گئے ہانی عامر نے یوٹیوب پر ناک چھدوانے کی مختصر ویڈیو شیئر کی جس میں ان کے ساتھ ان کے ساتھی مرد بھی تھے جنہوں نے کان چھدوائی ویڈیو میں ہانی عامر نے بتایا کہ وہ پہلے ہی ناک چھدوانا چاہتی تھی مگر پرواز ہے جنون نامی فلم کی وجہ سے انہوں نے ناک نہیں چھدوائی کیونکہ مذکورہ فلم میں ان کے کردار کو کسی بھی قسم کے زیورات پہننے کی اجازت نہیں تھی مختصر ویڈیو میں ہانی عامر نے مدافوں کو براہ راست ناک چھدوانے کے مناظر دکھائے اور انہیں ناک چھدواتے وقت درد کی شدت سے روتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے بعد میں ہانی عامر کے دوست نے اپنے کان بھی چھدوائے اور اداکارہ کی جانب سے ویڈیو شیئر کیے جانے کے بعد جہاں ان پر تنقیت کی گئی تو وہیں ان کی گوری رنگت اور ٹیلنٹ کی تعریفیں بھی کی گئیں بعض افراد نے اداکارہ کی جانب سے ویڈیو میں کان چھدوانے کے مناظر دکھانے اور کان چھدوانے کے دوران رو پڑھنے کو ہانی عامر کی اوور ایکٹنگ قرار دیا تو کچھ افراد اس بات پر خوش دکھائی دیئے کہ اداکارہ کو بلاخر اپنے یوٹیوب چینل کی یاد آگئی اور انہوں نے نئی ویڈیو شیئر کی ہانی عامر کو ویڈیو میں ہلکے میک اپ کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اور ان کی گوری رنگت کی وجہ سے کئی لوگوں نے ان سے اس کا راز بھی پوچھا زیادہ تر مداہوں نے ان کی ویڈیو کی تعریفیں کرنے کی پجائے ان سے ان کی گوری رنگت کا راز پوچھا جس پر بعض افراد نے دلیل دی کہ دراصل ویڈیو بنانے کے دوران اداکارہ نے چہرے پر براہ راست زیادہ روشنی کی ہے جس وجہ سے ان کی رنگت گوری دکھائی دے رہی ہے بعض مداہوں نے مزاق کیا کہ اداکارہ نے ذرا سا لکس لگایا ہے اور بہت سارا میک اپ کیا جس وجہ سے ان کی رنگت گوری ہو گئی ہانی آمیر پہلے آسم اظہر کے معاملے میں تنقید کی ضد میں رہی اور اب نیا مسئلہ آ گیا ہمارا تو یہی مشورہ ہے کہ وقت دہان سب کام پر لگائیں اداکاری اچھی کریں گی تو نام خود بن ہی جائے گا یہ چونچلے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ویورز آپ ہانی آمیر کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور مسالہ دار خبروں سے باخبر رہنے کے لیے خبرنامہ کو ضرور سبسکرائب پیجئے گا